بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک کہ یہ بالکل جس لائکہ قلقاً خوش ہو جائے اور قلقاً جیسی شکل آجائے قلقاً تو نہیں منتا اس کی شکل جیسے آجائے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کے اندر یہ کلرڈ ورمی سے لئے یہ اس میں ملا دیں گے اور اس میں حضب زائقہ ہم شکر ملائیں گے اور شکر ملانے کے پاس یہ ہم اس کو قلقاً کی شکل دیں گے تو چلیں یہ ابھی پک رہے کیونکہ تو پھر جب یہ کافی پک جائے گا تو اس کی کیا شکل آتی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر میں قلقاً بنا کے آپ کو بتاتی ہوں لانگمانے نہیں دیکھیں یہ کتنا اچھا فلیور آگیا ہے اور یہ کیا ہمارے پاس بن گیا ہے یہ خوشک ہو گیا ہے سمجھے جس لائکہ جیسے کھویا ہوتا ہے نا یہ کھویا تو ابھی نہیں ہے کھویا کہ تو ہم اس میں ملائیں گے اب یہ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے دو جو ڈیرڈیٹر ہم نے لیا تھا اور یہ ہمارے پاس ہم نے کھویا لیا ہے اور یہ کلرڈ ورمی سلی ہے یہ ہم ایک کلقاً ایسا تیار کر رہے ہیں جو کلرڈ ورمی سلی سے تیار ہوں گی تیار ہوگا کلقاً اور اس میں پھر آپ ہم اس میں شکر ڈالیں گے یہ شکر رکھی ہوئے یہ اس میں ہم گھرڈو ڈالکہ اچھی طرح اس کو اچھی طرح چلا لیں گے اس کو ایک ہم اس کو شکر ڈال دی ہم اسسے چلا لیں گے اور یہ اچھی طریقہ سے چلا لنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں شکر ڈال دی ہے ہزبے ذائقہ ڈالیں آپ جتنی چاہ رہے ہیں آپ مٹھا کوئی ہلکی شکر کھاتا ہے کوئی تیز کھاتا ہے مٹھا اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کھویا ڈال دیا ہم میں اس میں کھویا ڈال کے پھر ہم اس کو اچھی طریقہ سے چلا لیں گے اور چلانے کے بعد ہم اس میں جو کلرڈ ورمی سے لیے ہیں اس کو اس میں ملا کے اور ہم اس کو ایک سمجھے ایک پلیٹر میں اس کو ہم جما لیں گے جیسے کھلکن کے پیسے ہوتے ہیں ایسے بنا لیں گے ہم اس کو تو ابھی تو ہم اسے چلا رہے ہیں چلائیں گے اس کو اچھی طریقہ سے تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھی طرح کھلکن اور یہ دودھ اور شکر یہ بلکل اچھی طریقہ سے مکس ہو جائے اس وقت تک ہم اس کو چلائیں گے اور اس کو چلانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جب یہ بہت اچھی طریقہ سے مکس ہو جائے گا نا تو پھر ہم اس میں کیا کریں گے ورمیسلی ملا دیں گے اور پھر یہ ہمارے پاس یہ ایک پلیٹر ہے اس کو ہم نے گریز کر لیا اچھا تاکہ چپکے نہیں اس سے جب ہم اس میں قلقا ڈالیں گے تو وہ چپکے نہیں اس سے اس کو ہم نے گریز کر لیا ہے گریز کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو بھی ہم نے تیار کر رہے ہیں قلقا اس کے اندر ہم جبا لیں گے اس کے پیس کر لیں گے تو یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ورمیسلی اور ڈال دیں گے کلرڈ ورمیسلی ڈالنے کے بعد پھر اس کو ہم جبائیں گے تھوڑا سا اور ہم اس کو چلا لیتے ہیں تاکہ یہ بہت اچھی طریقہ سے مکس ہو جائے بہت اچھی طریقہ سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد میں ہم اس میں ورمیسلی ڈال کے اور اس کو ہم جو پلیٹر میں نے آپ کو دکھا ہے گریز کر کے رکھا ہے گھی سے تو بس اس میں یا بٹر سے بھی کر سکتے ہیں یا آئل سے بھی کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد ہم اس کو اس میں فلیٹر میں ڈال کے اس کو جبالیں گے اور یہ ہمارے پاس کلرڈ ورمیسلی قلقاً تیار ہو جائے گا تو آپ اس کو چلانا زیادہ پڑے گا تاکہ بہت اچھی طریقہ سے یہ مکس ہو جائے اور اس میں اس کا ٹیسٹ اچھا بن جائے اگر یہ اچھی طریقہ سے مکس نہیں ہوگا تو پھر یہ اس کے ٹیسٹ میں بھی فرقائے گا اور دیکھنے میں بھی صحیح نہیں لگے گا اس کو اس لئے ہم اچھی طرح سے چلا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اچھی طریقہ سے چلانے کے بعد جب ہم دیکھیں گے اچھی طرح مکس ہو گیا ہے تو پھر ہم اس میں کیا دریں گے یہ جو ورمیسلی کلرڈ رکھی میں اس میں ہم بلا کر اور جناس کا کلرڈ تیار کر لیں گے تو یہ ریسپی ایک بہت اچھی ریسپی ہے آپ ضرور ڈرائی کریں گے میں ابھی اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو ابھی ہم اس میں ورمیسلی بھی ڈال لیں گے اس میں اور اس کو پلیٹر میں ڈال کر اس کو ہم جبا لیں گے یہ ورمیسلی کلرڈ ورمیسلی میں نے اس میں تیار ہو گیا ہے میرے پاس خوش کر کے میں نے اسے جو میں نے چینی دودھ اور کھویا ڈالا تھا اسے اچھی طرح پکا کے خوش کر لیا خوش کرنے کے بعد اس میں کلرڈ ورمیسلی ڈال لیں اور اس کو بھی اب ہم چلا لیں گے اسے اچھی طریق سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد ابھی آپ کو میں نے دکھایا تھا پلیٹر گریس کیا ہوا اس میں ڈال دیں گے یہ تمام مکسر جو ہے بیٹر جو ہے یہ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو پلیٹر ہم نے تیار کرتے لکھا ہے گریس کر کے اس میں ڈال دیں گے گریس کیا ہوا پلیٹر ہے اور اس میں ہم یہ ڈالنا ہے تو اس میں سارا بیٹر جو ہے وہ اس میں ڈال کے اور اس کو جمع لیں گے یہ ابھی گرم ہے تھنڈا ہو جائے گا تو یہ جم جائے گا اور جمنے کے بعد اس کے پیس کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ پہلے میں اس میں ڈال دیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ میں نے جو گریس کی پلیٹر میں یہ رکھا تھا قلقاً کلرڈ ورمیسلی کے ساتھ تو یہ اس میں میں نے گارنیچ بھی کر دیئے بادام یہ اس میں کاٹ کے دل دیئے اور یہ ابھی بہت زیادہ خوشک نہیں ہوا ہے ابھی یہ تھنڈا بہت زیادہ نہیں ہوا ہے لیکن میں نے اس کے پیس کر لیں اور یہ خوشک ہونے کے بعد بہت اچھا بہت ٹیسٹی ہو گئی ہے تو یہ تھوڑا بھی اور تھنڈا ہوگا تھنڈا کم ہوا ہے جب زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ میں نے اس کو پوری ٹری میں نہیں کر رہا ہے کیونکہ میں نے کہا پھر یہ پتلا ہو جائے گا تھوڑا اس کے پیس پتلے ہو جائیں گے تو اس کو ایکسائٹ پر کر کے اور تھوڑا سا اس کو موٹا بنا لیا تاکہ اس کے پیس جو ہیں صحیح طریقے سے بن جائے تو یہ ہمارے پاس کلرڈ جو ورمیسلیے سے یعنی کلرڈ سیوئیاں سمجھ لیں اس سے ہم نے یہ قلقاً تیار کیا ہے کٹے ہوئے بادام ڈالیے یقیناً آپ کو یہ پسند آئے گا ٹرائے کریے گا اللہ حافظ